السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک روز کے بعد عید الفطر آنے والی ہے اور اس میں ایک بڑی اور ایک خاص عبادت ہوتی ہے وہ ہے عید الفطر کی نماز اب اکثر مسلمان اب تک تو اس کو مسجد میں جا کر عیدگاہ میں جا کر جامعہ مسجد میں جا کر شاہی مسجد میں جا کر ادا فرماتے رہے ہیں لیکن کیونکہ اس سال لوگ ڈاؤن ہے حکومت کی طرف سے پابندی ہے اور گزشتہ سال کچھ لوگوں نے مسجد میں عید الفطر کی نماز پڑھی ہے تو کیا اس سال بھی عید الفطر کی نماز مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے یا اسی طرح جن لوگوں نے گزشتہ سال اگر اس سال عید الفطر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی یا یہ مسئلہ ہے کہ عید الفطر کی نماز گھر میں نہیں ہوتی تو پچھلے سال جو لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے کیا عید الفطر کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے یا نہیں اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہے کیونکہ عید کی نماز پڑھنا بھی ہے کیونکہ سال بھر میں ایک مرتبہ عید کی نماز آتی ہے تو اکثر اس کا طریقہ ذہن میں نہیں رہتا تو آج عید الفطر کی نماز کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا ابھی رمضان مبارک باقی ہے اللہ رب العزت سے دعا کریں آپ کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی برکت سے یا اس مبارک مہینے میں ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں ان کے وسیلے سے اس بیماری کو اس مہاماری کو اس وبا کو یا جو بھی ہے یہ اس کو ختم فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی مسجد میں اپنی عیدگاہ میں اپنی جامعہ مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھنے کا موقع عنایت فرمائے سب حالات درست ہو جائیں یہ دعا کریں سب سے پہلے تو اور اگر موقع نہیں ملتا اس سال بھی اگر عید کی نماز عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جیسے جہاں جہاں آپ مساجد میں نماز پڑھنے ہیں اور ان مسجدوں میں عید کی نماز ہو رہی ہے سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ عید الفطر کی نماز جا کر مسجد ہی میں پڑھیں اس کے علاوہ اگر آپ عید الفطر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھ پاتے ہیں یا سارے لوگ مسجد میں نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی میدان میں کسی کھلی جگہ پر کسی جگہ پر آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی گھر ہے جس میں جگہ ہے جہاں آپ عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہاں ان لوگوں کی طرف سے دوسرے لوگوں پر آنے ان دوسرے لوگوں کے آنے پر پابندی نہ ہو یعنی محلے کے دوسرے حضرات اگر نماز میں شریک ہونا چاہیں تو ان گھر والوں کی طرف سے پابندی نہ ہو تو ایسے گھر میں آپ عید الفطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد رہے یہ جو مسئلہ ہے اس پر جو علماء نے فتوہ دیا ہے دعوالفتہ سے فتوہ جو آیا ہے وہ انہی حالات کے تناظر میں جو یہ حالات چل رہے ہیں اللہ کر رہے یہ حالات ختم ہو جائے تو جب یہ حالات ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد مساجد میں نماز عید کی پڑھنا بلکل بھی جائز نہ ہوگا یعنی حالات کی وجہ سے یہ اجازت دی گئی کہ ایسے گھر جہاں مہلے کے دوسرے افراد بھی آ کر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر ان کے لیے اجازت ہے گنجائش ہے اس پریشانی کی بنا پر کیونکہ اگر نہیں پڑھیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا بہت سارے لوگ نماز سے محروب ہو جائیں گے تو مہلے کا کوئی ایسا گھر ہو جہاں مہلے کے اور بھی افراد آ کر نماز پڑھ سکتے ہو تو نماز پڑھیں لیکن وہ گھر یا وہ لوگ جن کو کوئی نماز پڑھانے والا محصر نہ آئے یا ایسا گھر ہے کہ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے جتنے افراد نہیں آسکتے ہیں گھر گھر ہی کے لوگ ہیں دوسرے لوگ کے آنے پر پابندی ہوگی وغیرہ یا جو نماز کے لیے ضروری افراد ہیں وہ نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تنہا تنہا چاشت کی نیت سے دو رکعت یا چار رکعت نماز ادا کر لیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے بغفرت بھی طلب کریں یہ ہو گیا مسئلہ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو میں نے بتا دیا اس کنڈیشن میں اس مجبوری کی وجہ سے ان شرائط کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن جس دن حالات مناسب ہو جائیں گے یا ابھی بھی اگر جن کے پاس یہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں یعنی کہ دوسرے لوگوں کے آنے پر پابندی کریں آپ تو پھر ایسے گھروں میں عید کی نماز نہ پڑھی جائے اس کے لیے میں نے بتا دیا کہ چاشت کی نماز پڑھ لیں اب رہ جاتا یہ مسئلہ کہ عید الفطر کی نماز پڑھنا کیسے تو اس کے لیے ضروری مسئلہ تو یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز دو رکعت آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد خطبہ مسنونہ پڑھا جائے گا تو کوئی اگر آپ کے گھر میں حافظ ہے یا کوئی جو ہے متبعہ سنت ہے کوئی بھی اگر حافظ اور عالم نہ ہو متبعہ سنت شخص ہے جس کی ماشاءاللہ ڈاڑی بھی ہے بزرگ بھی ہے تو وہ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے امام بن جائیں اور اگر ان کو عربی خطبہ یاد ہو عید الفطر کا یاد ہو تو پڑھ لیں اور اگر یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ لیں میں خطبہ آپ کو انشاءاللہ جب پڑھ کر سناوں گا بھی آپ کو تو اس کے لیے پر دکھا بھی دوں گا اب مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کی نیت کیسے کرنا ہے تو یاد رہے عید الفطر کی نماز کی رکعت جو ہوتی ہیں وہ دو رکعت ہوتی ہیں یہ نماز جو ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نیت کریں گے نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز عید کی ٹھیک ہے اتنا کہہ لیا یعنی آپ دل میں ارادہ کرنے زمان سے کہنا بھی کافی نہیں ہے لیکن دل میں ارادہ کیلئے میں ضروری ہے کہ ارادہ کیا کرنا ہے تو وہ ارادہ میں بتا رہا ہوں دل میں ارادہ یہ ہو کہ دو رکعت نماز عید الفطر چھے زائد تکبیرات کے ساتھ یعنی اس میں چھے زائد تکبیریں ہیں وہ نیت ہو کہ میں ان چھے زائد تکبیروں کی بھی نیت کرتا ہوں جو مجھے آگے کرنی ہے اور میں آپ کے بتا دوں گا اگر آپ مختدی ہیں تو یہ نیت کرنے پیچھے اس امام کے اور اگر مختدی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں امام صاحب ہے تو انہیں خود امامت کرنا ہے اب اس میں تھوڑی سی چیننجنگ ہوتی دوسری نمازوں سے اسے تھوڑا غور سے سمجھ لیں اس میں چھے تکبیریں زائد ہوتی ہیں تین پہلی رکعات میں اور تین دوسری رکعات میں پہلی رکعات میں تکبیر آپ کو اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لینا ہے جیسے آپ عام طور پر باندھ لیتے ہیں تو اس میں سنا پڑھیں گے یعنی سبحانک اللہم و بحمدکہ و تبارا قسمکہ و تعالی جددکہ و لا الہ غیرک یہ پڑھنا ہے اس کے بعد امام صاحب ایک تکبیر کہیں گے کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں گے جیسے پہلی مرتبہ میں کیا تھا ہاتھ باندھ لیے تھے لیکن دوسری مرتبہ میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہنا ہے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے تو یہ ہوگی تین زائد تکبیرات جو پہلی رکعات میں ہوتی ہیں اب چوتھی تکبیر کہی جائے گی کہا جائے گا اللہ اکبر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے کانوں تک لے کر جانا ہے اس کو باندھ لینا ہے صاحب قرآن کریں گے اور آپ کو خاموش کھڑے رہنا ہے اس کے بعد نورملی جیسے نماز پڑھتے ہیں رکوع کیا جائے گا اس کے بعد رکوع کے بعد سجدہ ہوگا دو سجدہ ہوں گے اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے پہلی رکعات میں تین زائد جو تکبیرات ہیں وہ پہلے ہیں قرآن سے پہلے اور دوسری رکعات میں جو تین زائد تکبیرات ہیں وہ قرآن کے بعد ہیں رکوع سے پہلے ہیں یعنی کھڑے ہوں گے تو جیسے ہمیشہ کھڑے ہو کر امام صاحب قرآن کرتے ہیں تو نورملی امام صاحب کھڑے ہو کر قرآن کریں گے آپ سب کو خاموش رہنا ہے اگر آپ پڑھانے والے ہیں آپ پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس حیثیت سے آپ اس ویڈیو کو سننا ہے تو آپ اس کا خیال لکھیں کہ دوسری رکعات میں آپ کو کھڑے ہونا ہے کھڑے ہو کر نیت بان لینا ہے نیت بان جنے کے بعد آپ کو قرآن کرنا ہے یعنی سور فاتحہ اور کوئی سور جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک تقبیر کہنا ہے کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے پھر دوسری تقبیر کہنا ہے کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے پھر تیسری تقبیر کہنا ہے کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے یہ تین تقبیر آپ کی زائد ہو گئی اب چوتھی تقبیر آپ کو کہنا اور رکو میں جانا ہے جیسے تقبیر بول کر عام طور پر رکو میں جانا ہے اور رکوک میں جانے کے بعد پھر آپ سجدہ کریں گے اور تشاؤد بغیرہ کر کے نورملی جیسے آپ نماز پڑھنے ہیں اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے اس کے بعد جیسے میں نے بتایا تھا خطبہ پڑھنا ہے تو جیسے جمعہ کے دن خطبہ پڑھنا جمعہ کی نماز سے پہلے واجب اور ضروری ہے اور اس کا سننا بھی ضروری ہے عدب اور احترام کے ساتھ خاموشی کے ساتھ ایسے ہی عید کی نماز کے بعد آپ کو خطبہ سننا ضروری ہے خطبہ پڑھنا تو ضروری ہے واجب ہے وہ امام صاحب پڑھیں گے جو مختنی ہیں چاہے وہ مسجد میں نماز پڑھنا یا کہیں بھی پڑھنا ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی خطبہ اسمنان اور سکون کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ کر سنیں یہ نہیں کرنا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ایک دم بھاگنے لگے اب وہ خطبہ کیا ہے وہ خطبہ میں آپ کو پڑھ کر سناوں گا آخیر میں لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹینٹ مسئلہ بتانا ہے جو عام طور پر ہوتا ہے عید کے دن گلے ملنا اور مسافہ کرنا یہ کیسا ہے تو دیکھیں عید کے دن گلے ملنا اور مسافہ کرنا ویسے ہی عادتا اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کیونکہ سال بھر میں عام طور پر لوگ گلے نہیں ملتے تو اگر کوئی ملنا چاہے تو مل لیں حرج نہیں ہے لیکن اگر عید کی نماز کے بعد مسافہ کرنے کو سنت سمجھا جائے یا عید کے دن گلے ملنے کو سنت سمجھا جائے سنت سمجھ کر اگر آپ گلے ملتے تو پھر یہ برا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عید کی دن نہ گلے ملنا سنت ہے نہ مسافہ کرنا سنت ہے البتہ آپ اس کو سنت نہ سمجھے بس ویسے ہی ایسے ہی فطرتاً آپ گلے ملنا چاہیں تو آپ گلے مل سکتے ہیں اب وہ خطبہ کیا ہے خطبہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں ایک خطبہ ہے وہ خطبہ پڑھنا ہے اچھا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ممبر مسجد میں تو ممبر ہوتے ہیں گھر میں عام طور پر یا کہیں آپ فیلڈ میں نماز پڑھیں گے تو وہاں آپ کو ممبر نہیں ملے گا تو اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ کو ایک کرسی لے لینا ہے اگر ممبر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے تو خطبہ آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے مسئلہ نہیں ہے کرسی کے اوپر کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے زمین پر بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کرسی صرف اس لیے چاہیے کہ دو خطبوں کے میں جو بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ جائے بس اتنے دیر کے لیے کرسی چاہیے اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کرسی پر کھڑے ہو کر ہی خطبہ پڑھا جائے زمین پر کھڑے ہو کر بھی خطبہ پڑھا جا سکتا ہے اور وہ خطبہ کیا ہے میں آپ کو بتانے مالا ہوں پہلا خطبہ اسکرین پر آپ کا عید الفطر کا پہلا خطبہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلا اللہ تعالی على سیدنا محمد وآله وآله وآصحابه اجماعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرات حسنة وقناذب النار آمین وصلا اللہ علی النبی الكریم وآله وآصحابه اجماعین یہ آپ کا پہلا خطبہ مکمل ہو گیا یہ خطبہ پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ دیر ممبر پر یا اپنی کرسی پر بیٹھ جانا ہے اس کے بعد آپ دوسرا خطبہ پڑھیں گے دوسرا خطبہ آپ کی سکرین پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نحمده ونصلی على رسوله الكریم وعلا آله وآصحابه اجماعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربکا واستغفره انہو كان توابا اللہم انہا نستغفرك ونتوب اليک ربنا غفر لي ولبالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلا اللہ تعالی على سیدنا محمد وعلا جميع الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین سبحان ربکا رب العزت عم ما يصفون وسلام علی المغسلین والحمد للہ رب العالمین یہ دو خطبے آپ کو پڑھ لینا ہے اچھا ایک امپورٹنٹ مسئلہ اور رہے گیا کہ عید کی نماز پڑھنا کب ہے تو عید کی نماز جو مقروح وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد اس وقت کے ختم ہونے کے بعد جیسے ہی اشراق کا وقت جو آپ کا شروع ہوتا ہے اشراق کا وقت شروع ہونے کے بعد آپ کو نماز جتنی جلدی ہو ممکن ہو اس نماز کو مکمل کر لیں اور اس کے بعد دعا کریں پہلے بھی بعد نبی سبی کے لیے کہ اللہ بلوزت خیر و آفیت معاملہ فرمائے امید ہے جو مسائل آپ کو بیان کیے کہ آپ کے سمجھ آئے ہوں گے اگر کوئی سوال ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس کو کمنٹ کریں انشاءاللہ عید کی نماز سے پہلے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ